بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تحریکی انصاف کی ایک بڑی تحریک کا آغاز ہونے جا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بڑا تصادم بھی شروع ہو گیا ہے آج ان صداد دہشتگردی عدالت سرگودہ کے سامنے کیا ہوا ہے اور کس طریقے سے پچھلے اٹھالیس کھنٹوں کے اندر تحریکی انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے اس کی کچھ تفصیل اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے اسرام آباد ہائی کوٹ کے اندر بھی فارم سنتالیس والوں نے جلغار کی ہے بڑی ڈیولیپمنٹ ہے اس پہ بھی بات کریں گے عمران ریاض خان کو حاج پر جانے سے تو روک دیا گیا ہے لیکن الٹا اب ان کی گرفتاری بھی ہونے جا رہی ہے اس حوالے سے انہوں نے کیا بتایا ہے اور ساتھ ہی آج صبح انہوں نے جو خبر اس حوالے سے دی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے امید ہے آپ ویڈیو سماد کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آغا کریں گے رجیم چینج کے بعد جن لوگوں نے اس کی مخالفت کی اور خاو قبائل جنہوں نے پاکستان کو پچھلے یعنی کچھ عرصے کے اندر ان پر لوٹ مار کے الزمات تھے منی لانڈرن جالی بینک اکاؤنٹس کے دھندے ایک پورا جو ہے وہ ایک تاریخ ہے اس پر جو بھی بات کرتے تھے صحافت کے اندر جب وہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز کے حق میں جانے کی بجائے عمران خان اور تحریک انصاف کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہوئے تو ان کو زیر عطاب لیا گیا بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں عمران ریاض پھر عرش شریف ان کی شہادت ہوئی عمران ریاض کو جو ہے وہ چار مہینے اندر رکھا گیا پھر دوبارہ جو ہے وہ تو اغوا تھے پھر ان کو گرفتار کیا گیا عدلیہ اتنی کمزور اپاج نکمی ہو چکی ہے کہ انسانی حقوق کا تحفظ کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہے ریاست اور ریاست کے ادارے مکمل طور پر اس وقت پاکستان کی عام جو عوام ہیں اور خاص طور پر تحریک انصاف کے جو سپوٹرز ہیں ان کے لیے گھیرہ تنگ کر رہے ہیں تو ایک عجیب قسم کی فضاء ہے جس کے اندر جو ہے انویسٹمنٹ ہے وہ پاکستان کے اندر آنا رکھ چکی ہے اب شاید اس کا بدلہ بھی تحریک انصاف سے لیا جائے گا حد کے عزت کا ایک بل پنجاب اسمبلی نے منظور کر لیا ہے اور جو بھی عمران خان کے حق میں بولے گا اور پنجاب حکومت کی جو آئینہ دکھائے گا شاید اب اس کے اندر جو ہے وہ دھر لیا جائے گا پھر میڈیا فائر وال جو ہے وہ آپ کو علم ہے جس کے چرچیں ہیں اس کے ذریعے بھی جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو روکنے کی کوشش ہو رہی ہے اور اب جو ہے وہ جس طرح پاکستان کرکٹ ٹیم کو بری طرح شکست ہوئی ہے شاید اس کا ملبہ بھی اب تحریک انصاف عمران خان پر ڈال دیا جائے گا تو ایک عجیب قسم کی کھچڑی پکی ہوئی ہے عجیب قسم کے لوگ پاکستان پر قبضہ گروپ بن کر قابض ہو گئے ہیں جو نہ عوامی منڈیٹ کو مان رہے ہیں نہ آئین کو مان رہے ہیں نہ ان کے ہاں جمہوریت جو ہے اس کی کوئی وقت ہے بلکہ وہ کھاؤ قبائل کو ساتھ ملا کے ایک باقیدہ جو ہے اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں اب عمران ریاض خان جو ہے ان کو حاج پر جانے سے روکا لیکن وہ اس معاملے کو لے کے گئے اسرام آباد آئی کوٹ کے اندر اسرام آباد آئی کوٹ کے اندر ایک جج اب بھی بیٹھا ہوا ہے جس کا نام آمر فاروق ہے جس سے کوئی بھی آئین اور قانون کے مطابق ریلیف کی امید نہیں ہے آپ نے دیکھا جب سائفر کیس کا فیصلہ دینا تھا تو ساتھ ہی عدد کیس کا جو فیصلہ ہے وہ دوسری طرف جس جج نے فیصلہ سنانا تھا وہ اس کو یہ کہنے کی بجائے نئے جج کی طرف کیس جو ہے وہ بیج دیا اور وہ زیرو سے کیس جو ہے اس کی ہیرنگ سٹارٹ ہو گئی ہے تو یہ اتنی بڑی واردات ڈالی گئی ہے کہ لوگ جو ہے وہ سارے سائفر کیس پر بنگڑے ڈال رہے تھے اور دوسری طرف دوسری واردات جس کے اندر عمران خان اس وقت بھی جو ہے وہ جیل کے اندر ہے بوشرا بی بی جیل کے اندر ہے تو اب اس معاملے کے اندر پھر جب بھی جانا ہوتا ہے تو چونکہ کیس تو چیف جسٹس نے لگانے ہوتے ہیں آگے بینچ کے سامنے یا وہ اپنے پاس لگا لیتا ہے اور تاخیری عربے استعمال کرتا ہے تو یہ کام ہو رہا ہے ایک طرف لیکن یہاں بھی عمران ریاض پہنچے ان کے پاس انہوں نے اپنے پاس لگا لیا اپنے پاس جن کے خلاف معاملہ تھا کہ یہ بزارت داخلہ نے یہ کام کیا ہے الٹی میٹلی جو ہے وہ وزارت داخلہ کے پاس جو ہے معاملہ بھیج دیا اور موسن نقبی آپ کو علم ہے وزیر داخلہ کبھی وہ ہوتا ہے کبھی وہ چیرمن پی سی بھی ہے پارٹ ٹائم آدمی ہے ملک کے اندر دہشتگردی دہشتگردی عروج پہ ہے لیکن آپ دیکھئے ان نظاروں کے سنسیریٹی پہ ایک طرف تحریک انصاف کو کھڑے لائن لگانا ہو تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ ملک میں دہشتگردوں کا یہ ساتھ دے رہے ہیں یہ دہشتگردی کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں اور اپنا یہ ہے کہ ایک بالکل جس کا جو کریڈی بلٹی ہے وہ ایک ٹاؤٹ کی ہے یعنی اس کی جو ہے وہ یعنی کارکردگی یہ ہے کہ پنجاب کے اندر اس نے ظلم اچھی طرح عوام پہ کی ہے تحریک انصاف پر اچھی طرح اس نے مدالم ڈائے ہیں اور پھر ماں و بین و بیٹیوں کی جو بے توقیر کی ہے یہ اس شخص کی کارکردگی ہے اور اس کی بنیاد پہ اس کو ادھر چیرمن پی سی بھی لگایا ہوا ہے ادھر جو ہے وہ وزیر داخلہ لگایا گیا یہ شورت ہے اس کی اور اب جو ہے وہ وزارت داخلہ کے سامنے درخواستیں ہیں جی عمران ریاض کو جو ہے وہ جانے نہیں دیا گیا حاج پہ اب الٹا ان کو گرفتار کرنے کی جو ہے وہ کوشش ہو رہی ہے عمران ریاض نے آج صبح یہ بتایا ہے کہ ابھی معلوم ہوا ہے کہ ایف آئی یہ سائبر کرائم کو مجھے گرفتار کرنے کے کامات دیے گئے ہیں مگر ابھی تک انہیں یہ سمجھ نہیں آرہی کہ کیس کیا ڈالنا ہے یا پھر نیا کیس کون صاحب بنایا جائے میرا حج پر جانے کی نیت کرنا اور اس کے لیے قانون کا دروازہ خٹ کٹانا ہی شاید میرا جرم بن گیا ہے اب جی عمران ریاض صاحب جو ہے وہ بتا رہے ہیں اور یہی بات جو ہے وہ بتائی ہے جو ہے وہ صدیق جان نے بھی اس حوالے سے اور وہ کہتے ہیں کہ عمران ریاض خان موسن نکوی کی وزارت کے خلاف اسلام آباد ہائی کوٹ گئے اور یہ میرے حاج میں جانے میں رکاوٹ بن رہے ہیں آمر فاروق سے اپنے کیس اپنے سامنے لگا کر بڑی خوبصورتی سے عمران ریاض خان کو دوبارہ موسن نکوی کی وزارت کی حوالے کر دیا اور عمران بھائی نے وہ آرڈر انٹراکوٹ اپیل میں چیلنج کر دیا ہے اب اطلاعات آ لی ہیں کہ عمران بھائی کو کسی بوگس کیس میں گرفتار کرنے کی تیاری ہو رہی ہے کہ کہیں اسلام آباد ہائی کوٹ کہ دو ججت سخت حکم نہ کر دیں کہیں عمران ریاض خان حاج پر نہ چلا جائے یہ ہے اس وقت ملک کی صورتحال اچھا یہ خبر تو ہے عمران ریاض خان کی حوالے سے دوسری طرف پچھلے اٹھاریس کھنٹے کے اندر تحریک انصاف کے خلاف پھر کریک ڈاؤن شروع ہو گیا کچھ لوگ تو کی پی کیس سے آپ کو علم ہے ان کو اغواہ نامعلوم لوگ اغواہ کرنے لگے ہیں اغواہ ہوئے ہیں لیکن دوسری طرف جو ہے وہ جہاں بھی ورکرس انوینشن ہو رہے تھے حافظہ باد کے اندر ورکر ماد ادھر اچانک پہنچے گفتگو کی وہ نکلے وہاں سے اور ساتھ ہی پرچہ درج کر دیا گیا ہے یعنی ایسے کر دیا گیا ہے کہ جیسے یہ پنجاب شریف خاندان کو لکھ کے دے دیا ہے کسی نے سودا کر دیا ہے یعنی ایسا یہ تاثر ایسا قائم کیا جا رہا ہے تحریک انصاف جو بھی جو ہے وہ ایکٹیویٹی کرے گی اس پہ مقدم ہے یعنی پنجاب پولیس اے رغلہ ہے کہ وہ ٹیکس پیر کے پیسے پہ تنخواہ نہیں لے رہے ہیں وہ جیسے شریف خاندان ذاتی ان کو تجوری سے تنخواہ دے رہے ہیں یعنی بھئی ٹیکس پیر کے پیسے پہ اگر آپ نے تنخواہ لینی ہے تو آپ کو آئین اور قانون کے مطابق چلنا جائیے لیکن یہ ایک تاثر ڈیویلپ ہو رہا ہے بھئی پرچے کر دو یہ روڈ روکا ہے آپ نے گھر پروگرام کیے ہیں پھر ہم نے دیکھا ہے کہ سمڈیال کے اندر برگیڈیا ریٹائر اسلم گھومن ان کے گھر پر پولیس نے ریڈ کیا اور ریڈ جہاں پہ ہوتا ہے پھر عام ریڈ نہیں ہوت ہوتا وہاں توڑ پھوڑ بھی ہوتی ہے جیسے کوئی موالی اور گنڈے اور بدماش گس جاتے ہیں تو اس طرح کا محول جو ہے وہ دیا جاتا ہے اب وردی تو پنجاب پولیس کی ہوتی ہے اب وہ پنجاب پولیس والے ہوتے ہیں چونکہ اس کا انکار بھی پنجاب پولیس نہیں کرتی تو کیا پنجاب پولیس جو ہے اس کی یہ کریڈیبلٹی ہے یہ تو اب عثمان ڈاکٹر عثمان اور وہ جو ٹک ٹاکر وزیرعالہ ہیں ان کو یہ بتانا چاہیے اچھا پھر جو ہے اسی طریقے سے ناروال کے اندر پھر جو ہے وہ سائی وال کے اندر اسی طرح جو ہے وہ گرفتاریاں اور لوگوں کو اٹھانے کا سلسلہ شروع ہے کہ جلسے کر رہے ہیں وردیس کروینشن کر رہے ہیں کسی کو کسی کیس میں ڈال دیں اچھا اداروں کے تو کوئی وقت اور حیثیت نہیں رہ گئی جب وقت اور حیثیت نہیں رہتی تو اچھا اب ان کو کوئی کہنا پنجاب پولیس ہے یا کوئی دیگر ادارے ہیں نامعلوم کہ بھئی یہ آپ کیوں کر رہے ہیں اور ان کی حوالے سے دو لفظ بول دیں پھر آپ غدار بھی بن جائیں گ پھر کارے سرکار میں مداخلت بھی ہو جائے گی یعنی الٹی گنگا بہ رہی ہے تو اس دوران پھر کہتے ہیں یہ غیر ملکی سرمایہ کاری بھی آئے گی ہم یہ بھی کریں گے بھئی آپ کو سب کو پتا ہے آپ کیا ہیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ بے توکیر ہو گئے ہیں اور اس کا آپ بدلہ آپ شاید لینا چاہتے ہیں تو آج انسرازہ دہشت کر دیا عدارت کے سامنے یعنی ابھی گجرہ مالا کے اندر پیش ہونا تھا کیا جانا تھا سنم جعوید کو لیکن وہاں پیش نہیں کیا گیا وہاں میاں علی اچفیق چیخ چیخ کر بول رہے ہیں لیکن جاج نے کہا جی میرے پاس تو مقدمہ نہیں اب بتایا جا رہا ہے کہ شاید لہور جو سرگودہ کے اندر ان کو بھی جو ہے وہ لے جا گیا لیکن دیکھتے ہیں ہمارا اگر وہاں پہ لے جا گیا لیکن دوسری طرف جو ہے وہ جس طریقے سے سرگودہ انساناتی دہشت کر دی عدارت کے اندر بہت سارے طریقے انصاف کے جو رانمائے ان کے کیسد لگے ہوئے ہیں کیسد وہی ہیں نو مئی قار سرکار میں مداخلت اور یہ اد ادھر لے کر وہی چونکہ مین لوگ ہیں ہار ذلے کے اندر ان پر مقدمات بنا دیا گیا ہیں اچھا یہاں پہ جو بیریسٹر علی گور ہیں بلکہ جو عمر ایوب ہیں انہوں نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے اور بتایا ہے کہ پوری انساناتی دیشت کر دی عدارت کو سیل کر دیا گیا ہے نہ ملزمان کو جانت دیا جا رہا ہے نہ مخلاء کو جانت دیا جا رہا ہے اور کوشش یہ ہے کہ فیصلہ جلدی نہ ہو اب اتنا اگر وہ جج بے تخیر ہے تو بھئی آپ کو کرسی چھوڑ دینی چاہیے بے وہ سامنے باہر نکلو عدالت سے اور باہر نکل کے وہ پولیس آپ کے مطیعت ہے قانونی طور پر کم از کم ان کے خلاف دو چار لائنیں تو لکھ دو کہ آپ نے یہ کیوں یہ سارا ڈراما کیا ہوا ہے لیکن اتنی بے تخیر عدلیہ جب سے قاضی فائد عیسیٰ صاحب چیف جسٹس پاکستان بنے ہیں یعنی یہ کام تو اگرچہ عمر اطا بندیال کے دور سے شروع ہو چکا تھا لیکن اس وقت جو ہے وہ کم از کم سو موٹو ایکشن کا خوف ہوتا تھا وہ انہوں نے ختم کیا پریکٹس اور پرسیجر بل لے کیا ہے لیکن اس کا مطلب بھی یہ نہیں کہ سو موٹو ایکشن نہ لے لیکن قاضی صاحب نے اس کا بہانہ بنا لیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سو موٹو نہیں لے بھائی تین مل کے فیصلہ کر لو یعنی لیکن عدلیہ جو ادارہ ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر شاید مارشل لا کے عدوار کے اندر بھی اتنا بے تخیر نہیں ہوا اتنا جو ہے وہ ڈی گریڈ نہیں ہوا جتنا قاضی صاحب کے اس دور کے اندر شاید لیسنس مل گیا ہے کہ آپ پاؤں تلے رون دعائیں دور قانون کو اور عدلیہ کو تو پھر بھی کوئی آپ کے سامنے بولے گا نہیں تو یہ پوزیشن آج جو ہے وہ انصراز دہشنگردی عدالت سے خبر ہے جی سرگودہ ویڈیوز آ رہی ہیں سیل کر دیا گیا ہے اور جب کوئی کہے گا تو وہ کہیں گے نہیں جی ہم نے تو ویسے سیکیورٹی کے لیے کیا گیا ہے اور یہ خبر عمر عیوب نے دیا ہے کہ صبح سے سیل کر دیا ہے ایک گھنٹہ ہو گیا ہے کہہ دیوں ملدمان وقلا کو ایٹی سی کی حاتے میں داخل کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جاری ہے اب یہ ایک طرف جو ہے وہ معاملہ ہے جی دوسری طرف جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان اندر جو ہے وہ ایک اور بڑی ڈیبلیمنٹ ہے یہ ویڈیو پبلک ہوگی اس وقت تک متوقع فیصلہ جو ہے وہ بتایا گیا جی وہی آئے گا کہ آپ نے دیکھا جس سارک محمود جانگیری نے الیکشن کمیشن اور فارم سنتالیس والے جو ایم ای نیز تھے نون لیگ کے تین اسلام آباد کے ان کو دبوچ لیا فارم پنتالیس میچ ہو گیا نون لیگ والے امیدواروں کے پاس جو جتوائے گئے تھے ان کے پاس فارم پنتالیس موجود ہی نہیں تھے اب یہ پھس گئے یعنی فارم سنتال پنتالیس والے ایم ای نیز بھی پھس گیا ہے اور ساتھ الیکشن کمیشن بھی پھس گیا لیکن اختیار دیئے ایک جو ہے وہ ریسکیو کیا گیا زرداری کی طرف سے اور یوسف راگلانی کی طرف سے ایک بل پاس کیا گیا آرڈیننس کے آرڈیننس فوری طور پر نافذ کریں اور آرڈیننس کیا ہے کہ جناب اب جو ہے ریٹارڈ جاج بیر ٹربیونل بن سکتے ہیں کیوں بھئی کیوں بن سکتے ہیں کیونکہ حاضر سربت جاج جو ہے نا وہ آپ بندے ٹھیک نہیں ہیں وہ آئین اور قان ان کے مطابق فیصلہ کریں گے اور ہم ننگے تو ہیں ہی لیکن جو پیچھے تھوڑی سی لنگوٹی رہ گئی ہے وہ بھی کھینچ کے لے جائیں گے اور الٹا سزا بھی ہو سکتی ہے کہ یہ دو نبری کی ہے تو اب اس دو نبری کو بچانے کے لیے بذہر یہ آرڈیننس لایا گیا اور اب اس آرڈیننس کے تحت چلے گئے ہیں وہ کہہ دے نا قلیم اللہ سے سلیم اللہ اور سلیم اللہ سے قلیم اللہ اب یہ میچ کھیلا جا رہا ہے اور قاضی صاحب ویسے ہی میں کہہ رہا ہوں کہ جب اسے بی ایڈکشن ہے اور ایک تاثر ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ تو اب جیسے پاکستان میں ہے ہی نہیں یہ اس کا جو ہے وہ ایک تاثر قائم ہو گیا لیکن ابھی بھی ججز جو ہے کچھ ججز آئین اور قانون کو اور پاکستانی قوم کو اور انسانی حقوق کو بچانے کے لیے زندہ ہیں جماں مردی سے مقابلہ کر رہے ہیں تو ساقب بشیر صاحب اور باقی سب اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آج متوقع دور پر وفاقی دارالحکومت کے دین علقوں کے لیے قائم اسلام آباد الیکشن تربیونل جسد تارک محمود جنگری سے الیکشن پٹیشنز لے کر کسی دوسرے ریٹائر جج حاضر سربس کو نہیں دیں گے ریٹائر جج وہ دیں گے تربیونل بنا کر منتقل کر دیں گے اور جس ریٹائر کو نوکری دینی ہے وہ تھوڑے ہی آئین اور قانون کے مطابق بھی فیصلہ کرے گا تو محفوظ فیصلہ سنیا جائے گا اور عام یہ ہے کہ جسد جنگری کے بہت سے سوالات کا جواب نہ الیکشن کمیشن کے پاس تھا نہ ہی ایم این ایز تین چار سماتوں سے فارم پنتالیس جمع کرائے پھر حکومت وقت نے سہارا دینے کے لیے آرڈین ایس جاری کیا اب اس آرڈین ایس کے سہارے آٹھ فروری الیکشن پر اٹھنے والے سوالات کو دبانے کی یہ ایک متوقع کوشش ہے یہ ابھی آپ دیکھیں گے تین بجے یہ فیصلہ آئے گا اور جسد جنگری جو ہے اس سے لے کے دوسری طرف دے دیا جائے گا کیا یہ ننگی بدماشی یعنی یہ آپ کو جو کچھ نظر آ رہا ہے یعنی یہ کہ جو کیا جا رہا ہے سب یہ تو مٹی پاو پروگرام ہے نا ایک ڈکیٹی کی قوم پہ ڈاکہ ڈالا اور یہ ڈکیٹی جو الیکشن کی ڈکیٹی ہے بیسیکلی یہ عوام کے خلاف جنگ ہوتی ہے یہ جس نے بھی مل کے سب جو جو ایک ایک جو ہے وہ ملتا گیا اور عوام سے جنگ کرتا گیا اور دوسرے طرف چونکہ عوام تو مسلح نہیں ہوتی ہونا بھی نہیں چاہیے لیکن دوسرے طرف جس کے بعد جو اختیار ہے وہ عو جائٹ ججز ہوں گے اور وہ ڈکے خاضر ہیں گے جو فارم پنتالیس لے کر ڈکے خاضر ہیں گے اور فیصلے نہیں آئیں گے اور یہ کھیل ہے جی تو یہ فارم سنتالیس والوں کی جو جلغار ہے وہ کامیاب رہی ہے وہ عوام صدر سے لے کے اہوان وزیر آدم پارلی میٹر الیکشن کمیشن نگران حکومتیں اور موجودہ جو ججز ہوں گے وہ مل کے اب یہ سارا کھیل آگے منطقی انجام کو پہنچائیں گے پاکستان زندہ باد جی پاک فوج پائندہ باد